نمسکار میں آنچہ کی مورا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز لوگ سبت چناف 24 کے پرناموں نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اتر پردیش ایک ایک لوتا ایسا راجے ہے جس راجے میں اس بار بھارتی شکتہ فارٹی نے بھار کا سامنا کیا سی ایم یوگی عدتنات کے نام پر اب لگا بارٹ کلے تیز ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سی ایم یوگی عدتنات کو اب اپنے مکہ منتی پد سے استیفہ دے دنا چاہیے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اتر پردیش ایک ایسا راجے ہے جس راجے میں ہندوتو کے چہرے پر ووٹ جو ہے وہ کہیں اب ہی باتے جاتے ہیں ووٹ دیے جاتے ہیں اور جنتا سی ایم یوگی عدتنات کے چہرے پر ہندوتو کے چہرے پر ہمیشہ ووٹ دیتی آئی ہے لیکن اس بار ہی جو ہندوتو کی سٹرائٹیجی ہے وہ بھارت کے جنٹہ پارٹی کے لیے یہ رڈیتی کام نہیں آئی اور یہ رڈیتی کام نہ آنے کا سیدھا سیدھا جو اثر ہے وہ بھارت کے جنٹہ پارٹی کے لیے لیکن اس بار اتر پردیش میں آپ دیکھیں والی بھارت کے جنٹہ پارٹی کے ہار ہوئی سفہ سے تھی سیٹوں پر کہنا کے سفہ نے جیت درج کی انڈیا بلوگ کی جیت اتر پردیش میں درج ہوئی ہے لیکن اسی کے ساتھ جو ایک سیٹ چرچہ میں بنی رہی وہ سیٹ ہے نگینہ کی سیٹ تو تر پردیش کی نگینہ لوگ سفہ سیٹ اس نگینہ لوگ سفہ سیٹ سے چندر شکھر آزاد پہلی مرچن آبی پیدان میں ہوترے اور ڈیڑھ لاکھ لوٹوں کے اتر سے چندر شکھر آزاد نے نگینہ کی سیٹ سے جیت درج کی ہے جب سے آپ کو بتاتے ہیں چندر شکھر آزاد نے جیت درج کی اس کے بعد سے ہی آزاد کے تیور تو بدل رہے ہیں لیکن تمام پارٹیوں کے بھی تیور بدل رہے ہیں چندر شکھر آزاد کو اپنی اور کچھنے کے لیے اور پارٹی یعنی ASP پارٹی کا گڑوندن اپنے ساتھ کرنے کے لیے تمام پریاز جو ہے وہ کر رہے ہیں چندر شکھر آزاد کی پارٹی آزاد سماج پارٹی کا گڑوندن کہی نہ کہی بیبخش بھی کوشش کر رہے ہیں انڈیا بلوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کر سکے اور وہیں بھارتیشنطہ پارٹی NDA بھی کوشش کر رہے ہیں کہ گڑوندن نشامل کر سکے لیکن چندر شکار آزاد کا آخر مند کہا ہے آپ کو بتا دے کہ حالیل کے انٹرویو میں چندر شکار آزاد نے یہ بات صاف سپشٹ کی کہ NDA اگر انہیں پردھان منطری کا پد بھی آفر کر دے تو بھی وہ NDA کے خیمے بھی شامل نہیں ہوں گے آپ دیکھیں کہ چندر شکار آزاد جس اصاب سے بھارتے جنتا پارٹی اور NDA پر لگاتار نشانہ ساتھ رہے ہیں تلا تو صاف ہے کہ آزاد اب NDA خیمے میں تو شامل نہیں ہوں گے مدہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آزاد انڈیا وقت شابل نہیں ہوں گے تو کیا پکشی گروندن کی ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ کو بیان یاد کرے چندر شکار آزاد کا جس بیان میں انہوں نے یہ کہا تھا ایک زیٹ پول کے آخروں سے پہلے کا وہ بیان اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس بار انڈیا بلوک سرکار بناتا ہے تو میں انڈیا بلوک کے سمرتن میں کھڑا رہوں گا چناف پرچار بھی کروں گا آزاد کا یہ بیان اتنا اس پشٹ کرتا ہے کہ چندر شکر آزاد ایڈیا میں تو نہیں لیکن انڈیا بلوک کے طرف اپنا رکھ مورتے ضرور نظر آئیں گے کیونکہ آپ کو یاد بلا دے کہ بھارتے جنٹا پارٹی کے خلاف آزاد کا جو مورچہ ہے جو پردرشن ہے وہ شروعات سے چلتا آ رہا ہے اور چندر شکر آزاد اس بار انڈیا قصت شامل ہو یا نہ ہو اس پر اٹھ کر لیتے ہیں اس پر سوال ابھی بھی ہے اور انڈیا بلوک کے ساتھ بینہ کا یہاں ذات جو ہیں اور شامل ہوتے آنے والے سامن میں بھی کھائی دے سکتے ہیں خلال اس پر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کہہ رہے ہیں ہمیں کامل کرتے ہیں ضرور بتائیے گا باقی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بننے رہیے ہمارے ساتھ اور بیک کر رہیے نیکس نائنگلیز نیواز